مالا میری زندگی دا زیور بھی تے گہنہ بھی مالا میری زندگی کا باغ بھی اور گلشن بھی اس گلشن کو میں نے پانی سے نہیں سیچا مالا اپنا خون دے کے سیچا ہے اس میں بلال کا خون ہے اس میں میرا خون ہے مالا یہ جو تین سو تینہ آج میں میدان میں لے کے آیا ہوں یہ میرا زیور بھی ہے یہ میرا گہنہ بھی ہے یہ میرا باغ بھی ہے یہ میری زندگی کی ہتی بھی ہے میری زندگی کی کھتی بھی ہے میری زندگی کی کمائی بھی ہے مالا میں لے کے آیا ہوں تیرے دربار میں ان تحلک مالا اگر آئیے کام آگئے نا آئیے شہید ہوگئے لن تو بدہ فی لرز عبادہ پھر تو بھی سن اس دھرتی پہ تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا یہ تین سو تیرہ ہیں خالص تیرے ہیں یہ تین سو تیرہ ہیں بڑے موہد ہیں ان کو میں بنا کے لائے ہوں سجا کے لائے ہوں سمار کے لائے ہوں یہ کام آگئے نا تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا جب میرے نبی نے یوں کہا نا اوپر سے اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر تم اپنے یاروں کو کہے اور اپنی امت کو کہے اِنَّ اللَّهَ قَدْتَلَىٰ عَلَىٰ اَحْلِ بَدْرِن فَقَالَ اے مَلُو مَا شَيْتُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةِ اے مَلُو مَا شَيْتُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَبَدْدَلْتُ سَيِّعَاتِكُمْ حَسَنَاتِ اِنَّ اللَّهَ قَدْتْ تَلَىٰ عَلَىٰ اَحْلِ بَدْرِنْ اللَّهَ نے بدردِ تِن سو تیرہ تیرے یارانو جاتی پا کے وکھیا جاتی پا کے وکھیا نجا کے وکھیا جھانک کے دیکھا غور سے دیکھا ابو بکر کا دل دیکھا اس میں ایمان دیکھا فاروقِ آزم کا سینہ دیکھا اس میں دین کی محبت دیکھی حیدرِ قرار کا دل دیکھا اس میں قرآن کی محبت دیکھی تلحہ کا سینہ دیکھا اس میں دین کی محبت دیکھی اور اللہ نے فرمایا اے ملو ما شیتم آج کے بعد جو دل میں آئے کرتے رہو وَجَبَسْ لَكُمُ الْجَنَّةِ تمہارے لیے جنت کیا ہو چکی ہے واجب ہو چکی ہے یہ بدر کا مارکہ تاریخ اسلام کا معمولی واقعہ ہے کربلا کا واقعہ اس طرح پیش کیا گیا اس کے مقابلے میں سارے واقعات دبتے چلے گئے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کیا اہت کی پہاڑیوں کے درمیان لڑی جانے والی جنگ جنگ اہت جس کا ذکر قرآن کرتا ہے کیا معمولی واقعہ ہے کیا خندق کی جنگ جو ہے یہ معمولی واقعہ ہے کیا حدیبیہ کا سفر جو ہے یہ معمولی واقعہ ہے کیا فتح مکہ جو میرے نبی کے یار نبی پاک کے ساتھ آئے تھے یہ معمولی واقعہ ہے ہنین کا مارکہ معمولی واقعہ ہے خیبر کے کلوں کا فتح ہونا معمولی واقعہ ہے معمولی واقعہ ہے تبوت کا سفر غنین کی جنگ کوئی معمولی واقعہ ہے منکرین زکاہ سے جنگ کوئی معمولی واقعہ ہے اور ختم نبوت کے منکرین سے لڑائی لڑنا کوئی معمولی واقعہ ہے یرموک کی جنگ کوئی معمولی واقعہ ہے فارس کو فتح کرنا کوئی معمولی واقعہ ہے روم پہ چڑھائی کرنا کوئی معمولی واقعہ ہے قابل پہ آ جانا کوئی معمولی واقعہ ہے سندھ میں داخل ہو جانا سندھ میں داخل ہو جانا ملتان کے قریب آ کے اپنے چھنڈے گار دینا یہ کوئی معمولی واقع ہے تاریخ اسلام میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جو قابل ذکر ہیں لیکن کربلا کے واقعے کو اس طرح پیش کیا گیا کہ اس کے مقابلے میں تاریخ اسلام کے تمام واقعات دب جائیں بولو دب جائیں اور ساری شہادتیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آنو کی شہادت کے مقابلے میں کیا ہو جائیں دب جائیں دیکھئے گا ایک چیز کی پہلے وساط کر دوں مت کہ کوئی کہے حضرت حسین کی توہین کر رہا ہے یا حضرت حسین کی عزت میں فرق آنے لگا ہے نا 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 میں یہ مانتا ہوں کربلا کا واقعہ بڑا عظیم واقع ہے کربلا کا واقعہ بڑا عظیم واقع ہے ہمیں اس کی تکلیف بھی ہے دکھ بھی ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں وہ شہید ہوئے ہیں خون بہا ہے اور میں کہتا ہوں حضرت حسین کی شہادت بھی عظیم ہے کیوں бھئی آہل سنت کو عمقار ہے اس سے حضرت حسین کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے وہ عظیم شہادت ہے نباس رسول کی شہادت ہے حالت مسافری میں شہادت ہے سفر کی حالت میں شہادت ہے سفر کی حالت میں ان کو شہید کیا گیا وہ معمولی نہیں ہے لیکن اس کو اس طرح کر کے پیش کیا گیا کہ اس کے مقابلے میں سید الشہدہ امیر حمزہ کی شہادت کسی کو یاد نہ رہے حضرت امیر حمزہ کی شہادت کسی کو یاد نہ رہے بدر کے چودہ شہید یاد نہ رہے عوض کے ستر سہی یاد نہ رہے خندق کے شہید یاد نہ رہے ہنین کے شہید یاد نہ رہے خیبر کے شہید یاد نہ رہے طبوک کے شہید یاد نہ رہے یرموک کے شہید یاد نہ رہے ختم نبوت کے ڈاکوں سے مقابلہ ہونے ہوا تو جو شہید ہوئے وہ یاد نہ رہے فارس اور روم پہ جھنڈے گارنے والے جو شہید ہوئے وہ یاد نہ رہے لوگو لوگو حضرت حسین کی شہادت کو اس طرح ہمارے ملک میں پیش کیا گیا ہے کہ اس کے مقابلے میں مکہ کے چوک میں دو ٹکڑے ہونے والی مکہ کے چوک میں دو ٹکڑے ہونے والی سمیہ یاد نہ رہے کربلا کے واقعے میں اس میں جو رنگینی پیدا کی گئی جھوٹ کی آمیزش کی گئی اس کی پہلی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ کربلا کے واقعے کو اس طرح پیش کیا گیا کہ اس کے مقابلے میں باقی واقعات یہ پہلی خرابی اس پر زیادہ زور نہیں دیتا کہ موضوع سے میں دور نکل جاؤں گا اور میں موضوع کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں کربلا کے واقعے کو جس طرح پیش کیا گیا ہے اس میں دوسری خرابی یہ پیدا ہوئی جو عام طبقے کے ذہن میں تو پیدا نہیں ہوئی لیکن ایک خاص طبقے کے ذہن میں پیدا ہوئی توجہ چاہوں گا ایک خاص طبقے کے ذہن میں وہ خرابی پیدا ہوئی اور وہ خرابی یہ ہے کہ کربلا کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے ذمہ دار تھرائی جاتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ اس واقعے سے بیسیوں سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے کربلا کے نام پر مجلس منعکت کر کے شہادت حسین کے نام پر مجلس منعکت کر کے تبرہ کیا جاتا ہے ان لوگوں کو نام حسین کا لے کے نام شہادت کا لے کے نام کربلا کا لے کر تبرہ کیا جاتا ہے ان لوگوں پر جو اس سے بیسیوں سال پہلے انتقال کر گئے تھے جن میں حضرت صدیق اکبر ہیں حضرت فاروق اعظم ہیں حضرت عثمان زنو رین ہیں اور خاص کر کے ایک مظلوم آدمی ہے معاویہ ان کو ذمہ دار تھرائی جاتا ہے ان پر تنقید کی جاتی ہے ان کو ذمہ دار تھرائی جاتا ہے اور خرابی یہ پیدا ہو رہی ہے واقعہ کربلا کو رنگین بنانے کے لیے جو واقعات گھڑے گئے اور جس طرح اس کو بیان کیا گیا اخباروں میں رسائل میں جرائد میں ٹی وی پر ریڈیو پر ذرائع اولاق کے ذریعے جس طرح لوگوں کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے اس میں لوگوں کے ذہن میں اور لوگوں کے دماغ میں امیر معاویہ کے متعلق وہ جذبات نہیں جو جذبات باقی صحابہ کے بارے میں ہے جس طرح دوسرے صحابہ کا احترام کیا جاتا ہے اس طرح وہ طبقہ امیر معاویہ کا احترام ہو اس میں وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں امیر معاویہ باغی تھا خاتی تھا ظالم تھا خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا بیٹے کو ولی اہد بنا دیا انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا کربلا کی آر لے کر حضرت معاویہ پہ تنقید کی گئی کربلا کی آر لے کر حضرت ابو بکر پر حضرت عمر پر حضرت عثمان پر حضرت آشا پر ساد ابن ابی وقاس پر عمر ابن العاص پر خالد ابن ولید پر حضرت آشا پر